یہ دو چیزیں چیک کرنی ہے اس پوائنٹ پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی ماشاءاللہ زبردست منی پیزا دیکھتے ہی موں میں پانی آ جائے اور اتنے کم ٹائم میں اتنے کم پیسوں میں ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ یارہ بانکے جو ہے نا وہ منی پیزا ہمارے ریڈی ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نکم میورز ویلی جھان ڈیروٹی یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزیدار منی پیزا کی ریسپی کے ساتھ رمضان سپیشل میں منی پیزا کی یہ ریسپی جو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بغیر آمون بغیر ایسٹ بغیر آٹا گوندے اور بنائے وغیرہ بہت ہی آسان طریقے سے اور صرف آٹھ سے دس منٹ میں بن کے جو ہے نا پیزے تیار ہو جائیں گے ویڈیو کے اند تک دیکھیں گے سکیپ کیے تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ مس نہ کر سکے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں جٹ پٹ بننے والے منی پیزا بنانا شروع کرتے ہیں منی پیزا بنانے کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے جو اس کی دو تیار کرنی ہے نا وہ بھلا کام ہم نے کرنا ہے یہاں ڈیڑھ کپ میں نے میدہ لیا ہے اس کو میں نے چھان لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں میرے پاس ہے چینی کا پورڈر پسی ہوئی چینی ہے یہ half ٹی سپون بیکنگ پورڈر ہے چوتھائی ٹی سپون اور یہاں پہ میرے پاس بیکنگ سوڈا ہے یہ دو چھٹکی ہے اور یہاں نمک ہے چوتھائی ٹی سپون یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس میں شامل کرنی ہے اور ان کو کرنا ہے مکس اگر آپ میدے کی کوانٹٹیز زیادہ کریں تو پھر یہ والی ساری چیزیں جو ہے ان کو بھی زیادہ کرنا ہے اگر کم کریں میدہ تو پھر ان ساری چیزوں کیوں بھی اسی طریقے سے جو ہے نا وہ آپ نے کم کر لینا ہے اب یہاں میرے پاس ہے تین ٹی بل سپون دہی دہی جو ہے روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے یہ کھٹا ہوگا تو بہت ہی اچھی بات ہے ریزلٹ اور بھی اچھا آئے گا اب یہ ڈال کے اسی کے ساتھ میں اس میں پانی ڈالوں گے اور اس کی ہم نے دوبنا نہیں ہے دو ہم نے گوندنی نہیں ہے ویسے ہی ہم نے جو ہے نا اس کا لیکوڈ تیار کرنا ہے کتنا گھاڑا کرنا ہے میں بتاتی ہوں پہلے تھوڑا سا ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اگر اچانک سے آپ کے بچے جو ہیں وہ پیزا مانگ لیتے ہیں تو آپ بہت زیادہ مہنگا پیزا مگوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور گھر پہ جو ہے نا وہ رمضان میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اتنی اتنی جو ہے نا ٹائم لگانے والے ریسپیز کر سکیں تو یہ جو پیزا ہے نا بہت ہی جلدی اور کم بجٹ میں بنے گا اور بغیر اومن کے بنے گا انشاءاللہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا گاڑا یہ مجھے چاہیے لیکن اب جو ہے نا دو منٹ ہم نے اس کو اچھی طرح جیسے کسی چیز کو پھینٹتے ہیں نا اس طریقے سے ہم نے اس کو کرنا ہے تاکہ یہ ملائم ہو جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بلکل ریڈی ہے کیونکہ مین جو اس کی چیز ہے نا یہی ڈو ہے کیونکہ گوندنا تو ہم نے اس کو ہے نہیں تو اسی طریقے سے ہم نے اس کو ملائم سا کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ریڈی ہو چکی ہے اب یہاں پہ میرے پاس ہے سبزیاں تماتر ہیں جن کو میں نے اس طریقے سے کٹ لیا شملہ مرچ ہے آلیوز ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے تین ٹیبل سپون ٹماتو کیچپ جو پیزا سوس ہے اس کو بھی ہم گھر پہ ہی تیار کریں گے یہاں میرے پاس ہے چلی فلیکس ہیں یہ دو چھٹکی کے برابر ہیں کیونکہ میں جو میں نے لیا ہے نا ٹماتو کیچپ اس کے حساب سے اس کی چیزیں شامل کرنی ہے کہ کتنی کرنی ہے دو چھٹکی کے برابر ہی سوکھا دھنیا ہے دو چھٹکی کے برابر ہی نمک ہے اور کالی مرچ ہے دو چھٹکی کے برابر یہ ساری چیزیں شامل کر کے اوریگینو اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور شامل کریں تو یہ ہماری پیزا سوس جو ہے نا وہ گھر پہ ہی تیار ہو جائے گی اچھی طرح سے مکس کر لینا اور گھر کی بنی ہوئی پیزا سوس ماشاءاللہ ریڈی ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ استعمال کریں نہ ہو تو اس طریقے سے آپ گھر پہ تیار کر لیں اب ہم اگلا کام کرتے ہیں دو بھی ہماری ریڈی ہے سبزیاں ریڈی ہیں پیزا سوس ریڈی ہیں اب یہاں میرے پاس ہے مزریلا چیز اس کو بھی کرش کر کے ہم نے ریڈی کر لینا ہے مزریلا چیز بھی کس طریقے سے آپ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں صرف ایک ڈیل لیٹر سے ہی ماشاءاللہ کافی ساری اس کی ریسپی میرے چینل پہ مجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر پہ بن جاتی ہے اب اس کو میں بناوگی بوتل کے ساتھ یہاں پہ میں نے ایک لے لیا یہ اس طریقے سے لوہے کا تو اس کے ہم نے کرنا ہے سراغ اس کو میں نے گرم کیا ہوا ہے جتنا بڑا آپ نے سراغ کرنا ہے اس طریقے سے اس کو لگاتے جانا ہے کناروں پہ مجھے اتنا بڑا سراغ چاہیے تھا وہ میں نے بنا لیا ہے اب ہم جو ریسپی کا اگلا اس ہے وہ شروع کرتے ہیں یہاں پہ توارا کھلیے میں نے چولے پہ آگ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنیاں اور اس کو میں نے لگا لیا اندر ہلکا ہلکا آئل آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو مٹیریل ہے وہ میں نے اس بوتل میں ڈال لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں جس بھی سائز میں آپ نے بنانا ہے مطلب جتنا بڑا چھوٹا بنانا ہے اپنے اتنا آپ کار لیں اس طریقے سے اتنا مٹیریل ڈالیں اور ہلکا سا جو ہے نا اس طریقے سے کار دینا ہے تاکہ برابر چلا جائے ہر طرف چایہ و اللہAt تاکہ مطلب جائے ہر طرف چایہ کبھ apostles اور اب ان کو جو ہے نا وہ اوپر سے کر دینا ہے کور کسی بھی ڈککن کے ساتھ اور اس کو ہم نے ایک منٹ رہنے دینا ہے اتنی ہی آگ پہ جتنی میں نے آپ کو دکھائی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے دو جو ہے نا وہ سیٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بابلز بننا شروع ہو گئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سیٹ ہونا شروع ہو گیا اب اس کی ہم سائیڈ چینڈ کریں گے اس طریقے سے بسم اللہ اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور ہلکا سیسے پریس کر دینا اسی طریقے سے اس کو کروں گے اور سائیڈ پہ کر لینا ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا پریس کر دینا اور اب اس کے اوپر جو ہے نا سب سے پہلے پیزا سوس جو ہم نے بنائی ہوئی ہے ہلکا 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 ہلک حالا نہ میں رہed ہی تک وہ اس کے اوپر موزریلا چیز اس طریقے سے جتنی آپ کو پسند ہو اسی حساب سے آپ لگائیں بیکری میں بنا کے یہ والے پیزے جو ہیں منی پیزا اتنے مہنگے ملتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ آج تک آپ نے اتنا کم ٹائم میں بننے والا اور اتنا آسان جو ہے نا منی پیزا نہیں دیکھا ہوگا تو اس ریسپی کو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں ایسی ریسپیز میں بہت سے تجربات کرتی ہوں بہت ہی آسان کر کے کم بجٹ میں بنا آکے آپ لوگوں کے لیے لے کے آتی ہوں ایک تو آپ کے شیئر کرنے سے میری حوصلہ ہی ہوتی ہے دوسرا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہیں تاکہ وہ بھی اسی طرح ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں اب چلی فلیک سے تھوڑے سے میں نے ان کے اوپر ڈالے اور یہاں میں نے آلیوز لگایا ہے اب یہاں میرے پاس ہے ٹماتر یہ اس طریقے سے ایک ادھر اور ایک ادھر ہم لگائیں گے یہ بھی آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اور اب یہاں پہ شملہ مرچ اب آپ کو پیزہ بنانے کے لیے نہ تو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور نہ ہی اوپن وغیرہ کی نہ ایسٹ کی کہ ایسٹ سے گوند کے تو پھر آپ گینٹوں جو ہے وہ اس کو رکھیں اسی طریقے سے میں ادھر بھی لگاؤں گی سبزیں اب دوبارہ سے میں ان کو رکھوں گی چلے پہ تاکہ ہماری جو چیز ہے وہ بھی اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اور اندر تاکڑو جو ہے وہ بھی پک جائے اور اس کام پہ صرف جو ہے نا ایک منٹ لگتا ہے ماشاءاللہ ان کو پکتے ہوئے ایک منٹ ہو چکا ہے چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح ماشاءاللہ ملٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بابلز نہیں کر رہے ہیں بہت ہی اچھی طرح چیز ملٹ ہوئی ہے اور نیچے جو کلر ہے نا ماشاءاللہ وہ بھی آ گیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی یہ دو چیزیں چیک کرنی ہے اس پوائنٹ پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی ماشاءاللہ زبردست منی پیزا دیکھتے ہی موں میں پانی آ جائے اور اتنے کم ٹائم میں اتنے کم پیسوں میں ماشاءاللہ دیکھیں میں پھر ریکویسٹ کر رہی ہوں پلیز ریسپی کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ آپ خود دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ریسپی ہے اور بزار سے اتنے مہنگے ملتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو منی پیزا بنائے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اسی طریقے سے میں باقی سارے ریڈی کروں گی ماشاءاللہ یارہ بانکے جو ہیں نا وہ منی پیزا ہمارے ریڈی ہوئے ہیں اتنے مٹیریل میں جتنا میں نے آپ کو بتایا سارا ماشاءاللہ مینی پیزا ماشاءاللہ سارے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے چیزی بنے ہیں ماشاءاللہ امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جگہ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہار اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تاک کے لیے ویلیج ہنڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ